اسلام علیکم ہم آپ دیکھ رہے ہیں اللہ حاصل انیق ناجی اور شہزاد نواز کے ساتھ آج ہم گستگو کریں گے پیمرا یعنی پاکستان الیکٹرونک میڈیا ریگولیٹری آتھارٹی اس کا کیا رول ہے پیمرا کی ضرورت کیا ہے یعنی ایک ایسی ریگولیٹری آتھارٹی جو پرائیویٹ جو ٹی وی چینلز ہیں نیوز چینلز ہیں انڈیٹینمنٹ چینلز ہیں ان کو ریگولیٹ کیا جائے مطلب یہ کہ اگر لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا سوفٹ ویئر ڈراما دیکھ رہے ہیں فلم دیکھ رہے ہیں تو اب لوگوں تک پاپولیریٹی حاصل کرنے کے لیے کیا کیا جائے مطلب یہ کہ کس حد تک جائے جائے یہ کنٹرول بیسیکلی کرنے کا ہے کہ ادھارہ پاکستان میں اس کی ہسٹری کیا ہے پاکستان میں اس کا رول کیا ہے اس پر ہم گفتگو کریں گے دنیا میں اس طرح کی ریگولیٹری آتھارٹیز ہوتی ہیں ہمارے یہاں بھی ہے اور اس کا رول ہمارے ساتھ انہوں نے ہمارے سانسلوک کیا کیا اس پر کچھ گفتگو کریں گے شہزاد نواز صاحب سے تو جی جناب شہزاد صاحب بتائیے گا کہ پیمرا ہاں جی جی اس پر گو کہ آپ پہلے اپیسوڈزیں بات کر چکے ہیں سینسیشپ وغیرہ لیکن اس میں میں دوبارہ سے اگر ریپیٹ بھی کرنا پڑے تو پلیز بتائیے کہ اس کی ضرورت کب آئی یعنی آپ یہ تو میں آپ کی بات چوری کرلوں کہ ٹی وی چینلز پہلے آ چکے تھے اور پیمرا نہیں تھا مطلب یہ کہ ضرورت کیسے محسوس ہوئی اور پھر آگے کیا ساتھ ضرورت کو تو میں سمجھتا ہوں آپ نے بہت اچھا ڈیفائن کیا تھا اور آئی تینک جنہوں نے مزید سمجھنا ہے وہ آئی تینک پہلی یہ دوسری اپیسوڈ ہے وہ دیکھ لیں کہ جس طریقے سے آپ نے بتایا تھا کہ کرگل کی جو آفٹر میت کا اس میں سے یہ ریلائزیشن کا ایک حصہ تھا پہلے تو جی ریمبو بنی وہ نام بھی بڑا ہی گنگ ہو قسم کا ہے جاوید جبار صاحب نے اس کے اندر ان کی بڑی انپٹ تھی ریمبو سٹوٹ فور ریگولیٹری آثوریٹی فور برادکاسٹ میڈیا اورگنیزیشن ریمبو اب یہ وہ خیال تھا جو کہ بننا شروع ہوا لگ بھگ اسی ٹائم جب پرائیویٹ ٹیلیویجن الاؤ ہو گیا دوہزار میں اچھا دوہزار دو میں یہ فارمیلی آیا ہے جو ہم نے آپ نے پہلے بھی بات کی ہے لوگ جانتے بھی ہیں ایک پہلے سمجھنا یہ پڑے گا کہ نائنٹین سکسٹی فور سے لے کے نائنٹین نائنٹی یعنی چھبیس سال لگے پہلے چینل کو آنے میں پرائیویٹ سیمی مطلب تائم لے کے جو انٹی ایم آیا لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جب یہ گورنمنٹ آف گورنمنٹ آف پاکستان نے فری میڈیا کو انکرچ کیا جو ہم نے پہلے بھی لاسٹ اپیسوڈ میں بات کی جب آپ تھییٹر کی بات کر رہے تھے کہ یہ ان کی بہت بڑی کانٹریبیوشن ہے ارسپیکٹیو ہمیں وہ پسند ہے یا نہیں بس تو ہوا یہ کہ مشروم گروہ ہوئی اور پھر دوہزار دس سے دوہزار سولہ کے درمیان ایوریج ایوری ٹویٹی سکس ڈیز ایوری ٹویٹی سکس ڈیز درہوز ایور چینل دوہزار دس سے دوہزار سولہ کے درمیان ہر چھبیس اور ستن اور یہ پیمرا کی ایوریجز ہیں ٹھیک ہے جی جس پیمرا کی آپ بات کر رہے ہیں اچھا دیکھیں ضرورت تو تھی یہ افضل ہوتا کہ تھوڑا سا ٹھہر جاتے پہلے یہ ریگولیٹری فریمورک بناتے اور اس کے بعد یہ آگے چلتے لیکن جو بھی بہرحال ہوا یہ بعد میں آیا اب جب یہ آیا تو ظاہری بات ہے ہم اپنی میڈیا سکیپ کو آج دیکھ لیتے ہیں آپ کے پاس سو کے قریب کیبل ان سیٹلائٹ ٹیلیویجن موجود ہے پاکستانی تقریباً بیس تیس آپ کے پاس لینڈنگ رائٹس والے انٹرنیشنل چینلز ہیں آپ کے پاس موبائل ٹی وی کے چھے لائسنسز ہیں آپ کے پاس آئی پی ٹی وی کے میرے خواہل آٹھ یا دس چینلز ہیں یعنی انٹرنیٹ پروٹوکال ٹیلیویجن یا جیسے کیریئرز ہیں سائیبر نیٹ ہے آپٹکس ہے وغیرہ وغیرہ اس کے بعد آپ کے پاس ایم ایم ڈی جو ہوتا ہے ملٹی پوائنٹ جو ڈسٹریبیوشن اب تو خیر وہ ایک طرح سے ختم ہی ہو گیا جس طرح شاہین پی ٹی وی تھا انٹینہ ٹی وی ٹھیک ہے جی لیکن بہرحال ابھی بھی پیمرہ کے اس کے اندر وہ ہے اور اس کے بعد پھر لا تعداد ریڈیو سٹیشن سے اور پھر تقریباً دو ہزار چار سو کے قریب کیبل آپریٹرز اب یہ سارے کا سارا کسی نے تو ریگولیٹ کرنا ہے چاہے جیسے تیسے کرنا ہے چاہے اچھا ہو رہا ہے چاہے برا ہو رہا ہے لہٰذا پیمرہ کی ضرورت تو تھی میں ہم دیکھتے ہیں کہ پھر دیکھتے ہیں کہ پیمرہ کا منڈیٹ کیا تھا پہلی چیز پہلا منڈیٹ تھا تُو ایم پروف ایڈوکیشن اور انفرمیشن دوسرا ان کا منڈیٹ تُو انکریز دی یوسیج اف میڈیا ان پاکستان ٹھیک ہے جی یہ دو ہو گئے تھرڈ تھا ایم پروفنگ ایکسس اف میڈیا ٹو پیپل اور چوتھا تھا انشور اکاونٹیبیلیٹی یہ چار چیزوں کا منڈیٹ تھا جس کے اوپر پیمرہ آڈننس دوہزار دو آتا ہے اور اس کے بعد اس پہ پھر کوڈ آف کنڈکٹ اور اس کی پھر ایولوشن ہوتی رہی اور دوہزار ساتھ کے اندر اس کے اندر چینجز آتی ہیں اب آتے ہیں کہ جو پیمرہ ہے اس کے جو فنکشنز ہیں وہ کیا ہیں تو وہ ہیں جی ڈیویلپ ریگولیٹ اور ایمپلیمنٹ یہ سٹیٹڈ اس کے اس کے رول اور فنکشن ہے ڈیویلپ ڈیویلپ اس کے رولی اور کوڈ آف کنڈکٹ سو دیکن مانیٹر اور ایسرٹین کہ یہ رسپانسیبیلیٹی کس کی ہے پینلائز کس کو کرنا ہے فائن کس کو کرنا ہے دوسرا ہو گیا جی ریگولیٹ لوکل اور فورنگ چینلز یہ سپسیفیکلی پیمرہ خود کہتا ہے اپنی ویب سائٹ پر تھرڈ تو ایمپلیمنٹ ایمپلیمنٹ رولز اور ریگولیشنز پولیسیز بائیلوز کوڈ آف کنڈکٹ آف پیمرہ تو لہٰذا جیسے آپ نے کہا دنیا کی طرح ہمیں بھی ضرورت تو تھی لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کے اندر کچھ فنڈیمنٹل فلاوز ہیں جس پہ میڈیا اونرز تنقید کرتے ہیں کیونکہ وہ بہت بڑا سٹیک ہولڈر ہیں پاکستان کیبل آپریٹرز والے کرتے ہیں جو پہلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ان کی جو بارہ میمبر کی کمیٹی ہے وہ پری ڈامنٹلی انفورچنٹلی کچھ ایسا رہا ہے کہ جو بیوروکریٹس اس کا حصہ رہے ہیں جو سیبل سرونٹس ہیں جو کہ ایک نمبر آف سیٹس ہیں اور ان کو پھر ڈی فیکٹو جو ہیڈ کرتے رہے ہیں ان میں سے کئی پولیس سرویس کے لوگ ہیں اچھا یہ کمال ہے ویسے کمال ہے دیکھیں یہ بڑا ظلم ہے ویسے ابھی تک جو پولیس سرویس کا آدمی ابھی تک جو پانچ چھ جتنے آ چکے ہیں آپ میڈیا جیسے سنسٹیف چیز کو کر رہے ہیں تو یہ اس کے اندر شروع سے لکوناز رہے ہیں جو لوگ ہیں جو فری میڈیا کو جو پرچار کر رہے ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی یہ جو ہے گورنمنٹ یوز کرتی ہے ہنر کے لوگوں کو اچھی طرح یہ پتا ہے کہ it is an autonomous body پیمرا is not under the government لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کال آف ہیل میں تو ہمیں کئی جگہ تازاد بھی نظر آتا ہے پیمرا کے اندر کچھ آپ کہتے ہیں نا کہ اس کے ہاتھ بھی بندے ہوئے ہیں جہاں وہ miss use of power شاید کرتا ہوگا کئی کیا بھی ہوگا کئی جگہ وہ اس طرح کی چیزیں کرتا ہے کہ سمجھ نہیں آتی حال ہی میں اس نے دو ٹیلیویجن ڈرامے پیار کے ست کے اور ایک عشقیہ دونوں جو ایسا کانٹنٹ تھا جس میں میں اور آپ اپنے پرانے قسطوں میں بات کر چکے ہیں جس کے اندر وہ سوسائیٹی کے ایتھاس کو ویلیو سسٹم کو فیملی سسٹم ویلیوز کو چیلنج کر رہا تھا وہ چل کے ختم بھی ہو گیا ختم ہو گیا بین اب لگا ہے ہے؟ جی 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 اچھا آل رائیڈ یہ بین لگا ہے وہ ختم ہو چکے ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں بین اب لگا ہے سر کیا بھا یعنی دو دن پہلے جب ہم یہ ریکارڈ کر رہے ہیں سپٹیمبر میں بین اب لگا ہے وہ ڈراما چل کے ختم ہو چکا لہٰذا بین جو ہے بڑا یونیک ہے سر کمال ہے نشر مقرر ریپیٹ ٹیلیکاسٹ پہ بین ہے کہ آئندہ اب کہیں نہ چلیں سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے اب اس میں لکوناز آ جاتے ہیں یا تو اس وقت آپ کاروائی کرتے ہیں کیونکہ پیمرا یہ کہتا ہے ہم جو ایکشن کرتے ہیں چاہے پیمرا کا جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے اور اس کا سیکشن ستائیس ہے تھرٹی ہے کمپلی ون ہے تو جب ریپورٹ ایڈ پیمرا پہ لوگ ہمیں 0800 جو ان کا فری نمبر ہے ٹول فری نمبر اس پہ فون کرتے ہیں ٹویٹر پہ ہم کو کرتے ہیں یا ہمیں ای میل کرتے ہیں اور اس کا ڈیٹا وہ پبلش کرتے ہیں ہر مہینے کی نمبر آف کمپلینس کس چینل کے خلاف اپنی ویب سائٹ پہ اور وہ بہر لاؤ کرتے ہیں ٹرانسپرینسی کے لیے تو یہ کمپلینس تو تب زیادہ ہوئی ہوں گی نا جی کہ جب یہ چلا ہے اب کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کو یاد بھی نہیں ہے وہ ختم ہو گیا ہے سر جی ایک پیمرا ایک باڈی ہے جو لوگوں پر ریلائے کر رہی ہے کہ لوگ بتائیں کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ان کا سٹاف کیا کر رہا ہے مانیٹرین ٹیم ہی نہیں ہے مانیٹرین ٹیم ہونی چاہیے لوگ اچھا نہیں ہے معاملہ کچھ اور ہے اچھا دیکھیں معاملہ پھر میس یوز آف پاور بھی ہے نا جی آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں انیق ناجی صاحب دیکھیں یہاں پہ آپ ایک عجیب رول اسیوم کر لیتے ہیں جب آپ میرے ساتھ بیٹھتے ہیں کیونکہ آپ ہوسٹ بن کے چھپ ہو جاتے ہیں جب آپ اپنے سولو مونو لاغز کرتے ہیں نا انیق ناجی اوفیشل پہ میرے خال آپ اپنے آپ کو سنا کریں جو آپ کہہ رہے ہوتے ہیں نا یہ وہی تو معاملہ ہے یعنی جو جو مونٹر کر رہے ہیں وہ مریخ سے تو نہیں آئے وہی پاکستانیز ہیں جو میں اور آپ ہیں تو ہمارے اوورال جو ویلیو سسٹم آپ دیکھیں گے وہ وہی ہے یعنی جو آپ بات کر رہے ہوتے ہیں وہ وہی لاغو ہوتی ہے اب صرف مسئلہ جو میں لکونہ کہہ رہا ہوں یہ آجاتا ہے کہ اگر آپ نے ریپیٹ پہ بین کر بھی دیا وہ ساری قسطیں تو اب یوٹیوب پہ موجود ہیں کمان وہ آپ کے پرویو کے اندر ہے ہی نہیں لہٰذا وہ آ جائے گا پی ٹی اے کا معاملہ پی ٹی اے نے ابھی پھر بلاسمنی کے اوپر تین چار روز پہلے ہفتہ پہلے یوٹیوب کو پھر بڑا فورس فولی لکھا ہے جیسے پہلے ہوا تھا دوہزار بارہ میں وہی اب ہونے کوئی حل نہیں ہونا اٹھارہ کے اندر فواد چودری صاحب منسٹر آف انفرمیشن بڑاڈکاسٹنگ نیشنل ہیریٹیج بنے انہوں نے ایک اچھی چیز کرنے کی کوشش کی اور وہ کیا تھا کہ پیمبرہ کو ختم کر رہے ہیں اور پیمبرہ کو ختم کر کے اس میں سے ای نکال کے صرف پاکستان میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی بنا رہے تھے جس کے پرویو کے اندر پھر پاکستان پریس کانسل بھی آ جانی تھی پی ٹی اے بھی آ جانی تھی اور پیمبرہ ایز آف ٹوڈے جو الیکٹرونک میڈیا دیکھتی ہے ان سب کو زم کر کے ایک آتھارٹی بنا دینی تھی اور آئی ٹھنک وہ وقت کی ضرورت ہے ایک ریگولیٹر ایک ریگولیٹر کی ایسیت سے تاکہ وہ یونیفائیڈ یعنی اس کی انٹرپیٹیشن بھی وہی ہو اس کے ڈیریکٹیوز بھی وہی ہو کیونکہ ابھی اگر میں مثال لے لوں پیمبرہ نے جو یہ ریپیٹ ٹیلی کاسٹ پہ بین کیا ہے اس کی اوپر انہوں نے پھر وہی ویگ جو جتنے لوگ پھر اس کی خلاف آواز اٹھاتے ہیں یا کھڑے ہوتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں جی ایموریلیٹی کو انڈیسنسی کو ڈسکرائب کریں اور اس کی انٹرپیٹیشن کی ضرورت ہے کیونکہ پاکستان کے اندر میں نے جیسے پہلے ایک بار آپ کے ساتھ ذکر کیا تھا قریب گیارہ ہزار قوانین ہے جس کے اندر ہر چیز کورڈ ہے بہت خوبصورتی سے ہم نے پبلک ایڈورٹائزنگ کے اندر بھی ہمارے آرڈننس ہیں کہ کیا چیز ایڈورٹائز ہو سکتی ہے کیا بل بورڈ پہ آ سکتا ہے اشتہار میں چپ سکتا ہے ٹی وی پہ چل سکتا ہے کیا نہیں چل سکتا اسی طریقے سے ٹیلیویجن کے اندر آخر اتنے عرصے سے پی ٹی وی بھی تو چلا لہٰذا وہ سینسر کورڈ اور وہ جو سیف سینسرشپ ہے وہ موجود تھی اور کمال یہ ہے کہ وہ ریسپونسیبیلیٹی کم از کم جو اچھی بات پی ٹی وی کی ہے کہ وہ پیمرا کے نیچے نہیں آتا اس کے باوجود اس کو یہ اپنی ذمہ داری کا احساس تھا کہ میں کیا کتنا دکھا سکتا ہوں یا نہیں کیونکہ یاد رہے کہ اس وقت اگر ہم دیکھتے ہیں تو ٹوٹل پچیس ملین ہاؤسولڈز ہیں جو ٹیلیویجن سے کنیکٹڈ ہیں جس کے اندر دس ملین صرف وہ والے ہیں جو ٹیریسٹریل یعنی پی ٹی وی کے سگنل اینٹینہ کے تھوڑکنیکٹڈ ہیں اور دس ملین مطلب ہے کہ ایک کروڑ جی اور گھر ابھی بھی ایسا ہے جہاں ابھی تک وہ انٹیل ہے صرف پی ٹی وی آتا ہے ٹھیک اور پندرہ ملین وہ ہیں جہاں کیبل ان سیٹلائٹ آتا ہے تو ٹوٹل ملا کے یہ پچھس ہوتے ہیں ایٹی فائی پرسنٹ جو پینٹریشن ہے اربن ہے کیبل ان سیٹلائٹ کی اور سکسٹی پرسنٹ جو ہے وہ ہے رورل ایریہ دیاتی علاقوں میں پینٹریشن یہ اتنا بڑا سٹیک کیوں بن جاتا ہے میں اس لیے یہ سارا آپ پری ایمبل کر رہا ہوں کہ نمبر ون دیئے دیکھئے کہ پیمرا لیٹ کیوں جاگتا ہے جب ہر چیز پہ نیب آتا ہے پیسوں کا ایشو آ جاتا ہے ٹرانزیکشن کا پبلک منی کا تو پبلک انٹریسٹ کے لیے ہوتا ہے نا پیمرا بھی پبلک انٹریسٹ کے لیے لیکن جب یہ ڈراما چلا تو کیوں اس پہ وقت پہ نوٹس نہیں لیا گیا نمبر ون میں صرف میں کسی جگہ پوائنٹ نہیں کر رہا صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کا جو ایڈورٹائزنگ پائے ہے گورنمنٹ کی ایڈورٹائزنگ ملا کے وہ سکسٹی بیلین روپیز ہے سکسٹی بیلین مور ارلیس جس کا ففٹی ون پرسنٹ جو ہے وہ ٹیلی ویژن کو جاتا ہے چنگ ٹھیک ہے یہ ایک پارٹ جو ریپورٹس انڈیپینڈنٹ کہتی ہیں کہ یہ جو تقریباً دھائی ہزار کیبل آپریٹرز ہیں جو سبسکرپشن کی ریوینیو لیتے ہیں یہ بھی کہیں جا کے ٹوٹل ففٹی ایٹ سکسٹی بیلین روپیز بنتا ہے آل رائیٹ اچھا ٹھیک ہے تو اگر آپ دونوں کو دیکھیں یہ تو اگر کانسل آف کمپلین فائل کرتی ہے وہ ایک ہے اور اگر اثورٹی فائن کرتی ہے وہ دوسری چیز ہے جو میکسیمم فائن ہے میں نے ایک پروگرام میں آپ سے گزارش کی تھی کہ اگر میکسیمم فائن بھی ہے وہ ون ملین ہے ون ملین آج دوہزار بیس میں کیا ویلیو رکھتا ہے تو میں ایسا کانٹنٹ بناوں گا مجھے پتا ہے آپ فائن کر دے گے لیکن جو مجھے ریٹنگ آ رہی ہے جو مجھے پیسے آ رہے ہیں جو مجھے ایڈورٹائزنگ ریوینیو مل رہا ہے اس میں دس لاکھ میں نے خرچ کر دی کچھ بھی نہیں ہے تو ایوریج فائن جو ہے وہ لاکھ ہے ایک ڈیٹا میں آپ کے ساتھ اگر آپ مجھے اجازت دے میں شیئر کرنا چاہوں گا کہ پیمرا مجبور بھی کہاں ہیں ٹوٹل اس وقت جو ہے تقریباً جو کیسز پینڈنگ ہیں پیمرا کے وہ 975 ہیں 975 کیسز پینڈنگ ہیں ناجی صاحب ٹھیک ہے جی 32 سپریم کورٹ میں 253 اسلام آباد ہائی کورٹ میں 447 لاہور ہائی کورٹ میں 217 سندھ ہائی کورٹ میں 15 پشاور ہائی کورٹ بلوچستان ہائی کورٹ میں پہنچے ہیں اور خوبصورتی دیکھیں ہائی کورٹ آف ازاد جمہو ان کشمیر پانچ ہیں اور سپریم کورٹ آف ازاد جمہو ان کشمیر میں ایک ہے کوئی جگہ نہیں بچی 975 کیسز ہوتا کیا ہے پیمرا نے آپ پہ کوئی فائن بھیجا آپ کو کاف وائلیشن کر رہے ہیں آپ سیدھا جاتے ہیں کورٹ میں کورٹ میں جا کے آپ سٹے لے لیتے ہیں آپ کو حکم افتنائی مل جاتی ہے سٹیٹس کو مل جاتا ہے اب آپ بیٹھے ہوئے آلریڈی آپ کو پتا ہے کتنے 1.3 یا کتنے ملین کیسز پاکستان میں التوا کا شکار ہے اب اس کے اندر میڈیا میں کہتے کہتے میرا گلہ خوشک ہو گیا کہ پاکستان کو میڈیا اومبیڈزمن کی ضرورت ہے جو اچھی بات ہوئی وہ یہ تھی کہ 2018 میں اس کرنٹ گورنمنٹ نے کیبنٹ سے اپروول کرایا کہ میڈیا ٹرائبیونلز ہوں گے اور پیمرہ خود ہی جج خود ہی منصف کا کردار ادا کر نہیں کرے گی اور وہ جو بھی کمپلینز ہوگی وہ اس ٹرائبیونل کو بھیجے گی یا اس اومبیڈزمن کو بھیجے گی اور میں رہا ہے کہ یہ بیوٹیفل آئیڈیا جو کہ جس کی بل کی منظوری جس کی اپروول مل گئی ہے کہ آپ اس کو لے کے جائیں لیکن بل کی صورت میں انفورچنٹلی ابھی تک نہیں آیا ہوا 2018 سے یہ خود التوا کا شکار ہے اس کے بعد منسٹری چینج ہوئی آپ کو پتا ہے آپ کو پتا ہے کوئی ایسچ منسٹر تو آئے نہیں پھر ایڈوائزر ہی آئے جو وہ یہ کام کرتے رہے فوات چودری کے بعد تو مجھے لگتا ہے کہ پیمرہ کے اندر اچھا اب پیمرہ جب اگر میں پیمرہ کے لیے کام کر رہا ہوں اور میں جو یعنی ہزار کیسے سمجھ لیں جی کتنا آسان ہے کہ میں آپ کو ابھی جیسے ایک چینل ریسنٹلی بند ہوا ہے چینل ٹوائنی فور ہوا اس کے اندر وہ ایک ایسا کانٹنٹ تھا جو محرم کی سنسیٹیوٹی کے دوران ان کے ہاں شاید ڈیلے مشین میکینزم نہیں لگی ہوئی تھی وہ آن ایر چلا گیا اس پہ کافی ریپورٹس آئیں لیکن بند کرنے کی ایک وجہ یہ صرف نہیں ہے اس پہ تو آپ کو نوٹس دینا ہے بند نہیں کر سکتے آپ وہ یہ بنی کہ آپ کا لائسنس تو ابھی تک نام چینج تو اپروو ہی نہیں ہوا یعنی آپ تو ہماری نظر میں کتاب میں ابھی تک ویلیو ٹی وی ہیں اوہ اچھا ناجی صاحب مجھے بتائیں کہ ٹوئنٹی فور نیوز کو آئے وے کتنا عرصہ ہو گیا ایک ایٹیئرز ٹین ایئرز ٹھیک ہے جی اٹلیس پانچ ساتھ مجھے تو یہ بہت معصوم لگتے ہیں پیمرا والے یہ آنکھوں پر پٹیاں ڈال کے دفتر جاتے ہیں پھر پٹیاں کھول کے آ جاتے ہیں ان کو تو کبھی نظر ہی نہیں آیا کہ ٹوئنٹی فور نیوز نام کا کوئی چینل ہے یعنی اگر اس کا نام اچھا یہ وہ لپ ہولز ہیں جس کی وجہ سے پیمرا کو پھر لوگ یعنی پارٹیزن کہتے ہیں یا کہتے ہیں جانبدار ہیں کہ انہیں کیوں نہیں نظر آ رہا کیونکہ یہ کانٹنٹ مکس کی وائلیشن جو ہے دراصل پیمرا کا جو لائسنس اب آپ کو ایشو ہوتا ہے یہ اس کی وائلیشن ہے تو اگر آپ ویلیو ٹی وی تھے آپ ٹوئنٹی فور نیوز نہیں بند سکتے اسی وجہ سے پھر انہوں نے ٹوئنٹی فور نیو نیوز کو پچھلے دنوں بند کیا لیکن انڈس نیوز پھر کیسے چل رہا ہے ٹھیک ہے انڈس نیوز جو ہے اس کا جو کانٹنٹ مکس آن پیپر ہے پیمرا کے پبلک ویب سائٹ ہے جا کے چیک کیا جا سکتا ہے رائٹ ٹو انفرمیشن آر ٹی آئی کا بل موجود ہے آپ انوک کر سکتے ہیں رائٹ کے بالو کرائیں تو اس کی جو کانٹنٹ مکس ہے وہ تو انٹرٹینمنٹ ہے لیکن چینل پہ تو انڈس نیوز لکھا گا ہے بالکل ٹھیک تو جب یہ ویلیشن ہوگی اور آپ کا کانون اور ہوگا میرے لیے اور ہوگا وہاں پہ گیپس پیدا ہوگے لہٰذا پیمرا اس لیے اتنا ایفیکٹیو نہیں رہا جتنا پیمرا کو جہاں بھی ورکنگ کسی بھی کہنے کو انڈیپنڈنٹ ہے تو مجھے جو نظر آ رہا ہے پھر ہم دیر کر رہے ہیں ہم نے ایک پچھلی پروگرام میں بات کی تھی ریڈیو کے اوپر کہ جی سیٹلائٹ ریڈیو ہونا چاہیے تو جب میں کچھ پیپرز دیکھ رہا تھا تو پیمرا کی لسٹ آف پرائیورٹی میں دو ہزار سو لانگ میں جو لسٹ آف پرائیورٹی تھی اس پہ ففت نمبر پہ سیٹلائٹ ریڈیو تھا آج تک ہوا کچھ نہیں نمبر فائف پہ ان کا تھا پرائیورٹی پہ پانچ ہی پرائیورٹیز تھی جس میں سے آخری سیٹلائٹ ریڈیو تھی دو ہزار سولہ کی میں بات کر رہا ہوں ڈاکٹر جبار جب چیمین ہوتے تھے پیمرا کی اس میں دیکھئے ریگولیٹر کا مثال کے طور پر میں آپ کو یہ بتاؤں بڑی کومن سنس کی بات ہے یورپین کنٹریز میں انگلینڈ میں آف کام آف کام ہے شہزاد صاحب وہ جنگوں کی خبریں بھی سارا دن دکھائیں گے تو ڈیڈ باڈی نہیں دکھا سکتے فوٹیج نہیں دکھا سکتے رات نو بجے سے پہلے اچھا بڑی بیسیک سی بات ہے کہ بچے سکول جو ہے وہ انہیں جانا ہے نو بجے تک ان کو سو جانا ہے لہٰذا نو بجے سے پہلے آپ نے کوئی ایسی جنگی مناظر نہیں دکھانا گولیا نہیں دکھانی بلڈ نہیں دکھانا کہ بچے گھر میں اگر وہ دیکھ لیں تو ان کو ان ٹائمز آف پیس یا وار ان پیس کسی وار ان پیس اگر انگلینڈ تو آپ کو پتا موسٹی دیار وہ تو ایراک میں گھسے ہوئے ہیں افغانستان میں گھسے ہوئے ہیں اچھا پھر اس کے علاوہ دنیا میں تو جنگیں ہو ہی رہی ہیں نا آپ کو ریپورٹ کر رہے ہیں افغانستان میں یہ ہو گیا سیریا میں یہ ہو گیا جب گریٹ بریٹن کے اپنی افواج ہوتی ہے تب بھی نہیں کسی فوٹیج میں آپ نے ڈیڈ بوڈی نہیں دکھا رات نوم بجس سے پہلے اور اس کے علاوہ اور بڑے سنسز ہیں اور مجال نہیں ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ یہ کہہ گیا مطلب نومن کن گٹ اوے ویڈیٹ شکیل صاحب کا کیس جو ایروای سے وہ جیتے وہ یہی تھا کہ ایروای نے نشل کر دیا کہ یہ انڈین ایجنٹ ہے انہوں نے کہہ دیا کہ ثابت کرو آپ نے کہا ہے میں انڈین ایجنٹ تو انہوں نے جرمانے دیئے کتنا سیٹلمنٹ تھا سر کوئی میرا خیال ہے فیو ہنڈر تھاؤزن پاؤنڈ جی جی بے پیمنٹ تو بیسیکلی ریگولیٹر کی جو سختی ہے اچھا ہمارے ہاں بھی بطب ریگولیٹر کا نہ ہونا کون کہہ سکتا کہ نہ وہ پہلے دن سے ہونا چاہیے تھا لیکن جیسے آپ نے بتایا کہ کمپرومائز ہو گیا اچھا اب یہ بتائیے اچھا ایک چیز میں کہنا چاہوں گا اور جب چیرمن اچھا لگا ہے تو پھر چیرمن کو کمپرومائز کر دیا جاتا ہے افسار عالم کی مثال لے دیجئے افسار عالم کے آنے سے پہلے ہارڈلی کچھ فائنز تھے جو امپوز ہوئے تھے پیمبرہ کی ہسٹری میں سب سے زیادہ فائنز یہ ڈیرڑھ ایک سال دو سال کے عرصے میں جس میں افسار عالم چیرمن رہے ہیں سب سے زیادہ جرمانیں انہوں نے کیا لہٰذا سب سے دشمن ہی زیادہ انہوں نے لی تقریباً دو دھائی کروڑ کے انہوں نے فائنز کیا اور یاد رہے کہ سب سے بڑا فائن ہی دس لاکھ کا ہے تو انہوں نے بہت زیادہ کوشش کی جو کرنی چاہیے تھی کہ وائیلیشنز نہ ہو لیکن آپ کو پتا ہے پھر کیا ہوتا ہے ایسے ایسے حالات میں ایسے حالات میں دیکھیں نا کہ ہمارے جو بھائی لوگ ہیں ان کو بھی ویسے مطلب میں احران ہوں کہ انہوں نے یہ راپریٹ کرنے کا اپنا جو طریقہ ہے وہ وایا پیمرہ کر دیا ہوتا تو شاید کچھ حجاب رہ جاتا اب چونکہ بھائی لوگ خود ہی ڈریکٹ ہیں تو وہ پیمرہ کا ظاہر ہے کہ وہ بھی ایک معاملہ نتیجہ یہ ہے اس کا شزاد صاحب کہ آپ دی پرائیویٹ نیٹ ورک پر شو کر رہے ہیں میں بھی پرائیویٹ نیٹ ورک پر شو کر رہا ہوں آپ کے لیے سنسر اور ہے میرے لیے اور بے شک سہید آپ خبر ڈسکس کر سکتے ہیں میں وہ کاری نہیں سکتا میں خبر ڈسکس کرتا ہوں آپ نہیں کر سکتے ایک گیسٹ کو آپ بلا سکتے ہیں میں نہیں بلا سکتا کسی کو یعنی یہ جو آتا ہے کنفیوزن اس کے بعد پھر یہ یہ چکہتے ہیں یہ بلے ہمارے پرابلم آ جاتے ہیں now what is the way forward I think I agree totally with چودری فواد اچھا ایک تو اس کا ایم بے ٹیک کرنا چاہیے دیکھئے دوسرا جیسے پیمرا ایک کنسلٹیشن پیپر پر کام کر رہا ہے اسی طریقے سے بہت سارے کنسلٹیٹیو راؤنڈز ہونے چاہیے ہیں مثال ہے سپوز آپ ہیڈ کر رہے ہیں پیمرا کو اللہ معاف کر رہا ہے تو کون سی وہ چیزیں ہوں گی جو آپ چاہیں گے کہ یعنی I think کنسلٹیشن number one is going to be آپ پی بی اے کو پاکستان بروڈ کا آپ دیکھیں اتنی زیادہ مچورٹی یعنی انفنسی کے سٹیج میں تو ہم ہیں ہی نہیں ٹیلیویجن سٹیشنز کی تو آپ تو سب اپنی اپنی جگہ آپ تو آپ کو اور ڈی ٹی ایچ کی اوپر جب ہم نے ایک بار بات کی تھی اور لائسنس دینے ابھی آپ نے تھرٹی ایڈ دینے ابھی اور دینے آپ کو دو ڈھائی سو کا بھوکے کرنا ہے وائبل نہیں ہے ورنہ لہٰذا سٹیک ہولڈرز کو میں ہوتا تو میں ضرور انکاریج کرتا میں ممبرشپ کے اندر جو بیسک چینجز لاتا پیمرا کے اپنے آرٹیکل میں اس کے آرڈننس کے اندر پارلیمنٹ سے پروف کراتا کہ number of members بڑھاتا ٹوٹل جو بارہ ہیں اس کے اندر جو سٹیک ہولڈرز ہیں میڈیا کے ریپریزنٹیشن لازمی ہیں ورنہ کیا وجہ تھی کہ سپریم کورٹ کو میڈیا کمیشن کے لیے جب افسار عالم اور حامد میر نے آپ کو یاد ہوگا جب کورٹ خروجی کیا تھا تو انہوں نے وہ جسٹس زاہد تھے اور جاوید جبار کو بلایا ایس فرنڈز آف کورٹ امیکس کیوری کر کے کیوں پیمرا کیوں نہیں انوالد ہوا تو میرا مطلب ہے جو ایک سپیشلائز ادارہ ہے سیکنڈ جو میڈیا امبرجمن ہے محتسب ہے میڈیا کے ذرائع بلاہ کے لازمی ہے کیونکہ یہ التوا کا شکار نہ ہو ابھی ہزار کیسز یعنی نائن سیونٹی فائیو کیسز ہزار کیسز جو پینڈگ ہے جس کی گار میں میں کنٹینیو کر رہا ہوں آپ بائی دا بھگ جا رہے ہیں آپ کا چینل بلکل آپ بائی دا بھگ جا رہے ہیں میں نہیں جا رہا میں نہیں جا رہا اور دوسری بات میرا خیال یہ بھی ہے کہ شاید آپ بھی اگر ہٹ کریں کبی پیمرا کو تو شاید پہلی کنڈیشن جہاں تک میں آپ کو جانتا ہوں آپ کی پہلی کنڈیشن یہ ہوگی کہ یہ کام میرا ہے یہ کوئی مجھے کراس کر کے ڈریکٹ کسی میڈیا کے چینل کے سیٹ کو کوئی فون آج کے بعد میں نے آپ سے پہلی کہہ دیا کہ اللہ ماف کرے لیکن میں نے ہائپو تھیکل کیونکہ آپ نے سوال پوچھا یہ چیزیں تو پھر بھی ہو سکتی ہیں نا جی اب دیکھیں نا کتنا شور اٹھا میڈیا کا جب فواد چودری نے ریٹس ریوائز کرائے یہ سارا بگاڑھا یہ ریٹنگ کی وار پیسہ لفافے کا الزام لفافوں کا الزام یہ ہے کیا یہ پرمس کیا ہے جہاں پہ وائلیشن ہوگی اور وہ فائن نہیں ہوگا کسی اور لاؤ کی طرح وہاں پہ کرپشن ہوگی جتنے لکونہ پیمرا کے اندر بھی اگر آپ ایمپلیمنٹ نہیں کریں گے وہ کرپشن ہی کی ایک فارم ہوگی نا جناب بلکل ٹھیک ہے ڈرامے چل کے بند ہوگی ایک جگہ آپ نے آکھیں بند کر لی ایک جگہ آپ نے سیلیکٹیولی کھول لی کہاں پہ آپ کہتے ہیں کسی چیز پہ بات نہیں کرو اور کہاں اچانک کہتے ہیں کہ اب ذرا اس پہ فوراں بات شروع کر دو تو خبر دیئے نہیں اور اس پہ تفسرہ بات میں اچانک شروع کر دو ایسے کہاں ہوتا ہے مثلا اقبار میں یہ کلچر ہوتا تھا نیوز چینلز میں بھی ہوتا تھا ابھی بھی ہوگا ظاہرے ہو کہیں کہیں ہوگا ریپورٹر خبر لائے ہیں نایش ازاد صاحب ریٹر نے پہلے تو وہ نوٹس دیکھتا تھا اس کا ریس ہے یعنی اپنا اتمنان کرتا تھا کہ یہ ریپورٹر کی خبر ہے اب وہ خبر ظاہر ہے کسی کے خلاف ہے نا جو خبر چھپنے پر یا نشر ہونے پر کسی کو پریشانی نہیں ہے وہ تو پبلک ریلیشن ہے ایسے ہیں تو پبلک لیکن شو پی آر ہو رہی ہے تو خبر ایریٹر نے جب دیکھ لی ہے یا اس کے ڈریکٹر نیوز نے تو پھر اس کے بعد وہ ایریٹر یا وہ نیوز ایریٹر اپنے ریپورٹر کے ساتھ اس کے پیچھے like a rock کھڑا ہوتا تھا وہ کھڑا ہوتا تھا کہ اب یہ اس نے یہ ریپورٹ فائل کر دیا اب میں جانوں اب ریپورٹر سے کوئی بات نہیں کرے گا میں ہوں زمین بالکل ایسے یہ جیمن پہ امراد سر ٹیلیویجن کے یعنی مجھے سمجھ نہیں آتی وہ برداشت کیسے کرتا ہے کہ میرے ہوتے ہوئے کوئی اور ادارہ کیسے کسی ٹی وی چینل سے آپ مجھے بتائیں اخبار کی جب آپ بات کرتے ہیں تو اخبار میں جب میں کوئی پوزیشن کراتا ہوں پی آر تو نیچے لکھا ہوتا ہے پی آر یہ پریس ریلیز ہے بالکل ٹھیک ایسی ہے یہ تو نہیں لکھا ہوتا ہے سٹاف ریپورٹر بالکل نہیں ٹیلیویجن کی لکھا ہوتا ہے ٹیلیویجن کے اندر دیکھئے آپ بڑے مزے سے آپ اپنی نیوز انڈکٹ کرواتے ہیں اور کچھ ایکسپینیشن نہیں ہے کہیں نہیں لکھا صرف اشتہاروں پہ پولٹیکل لکھا ہوتا ہے پیڈ کانٹنٹ لیکن جتنی پی آر کی خبریں بیچ میں ہوتی آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں مارکٹنگ کے اندر فونس کی وجہ سے ہوتی ہیں سب سے پہلے سوال آپ نے اٹھایا تھا کہ یہ کتنے کروڑ کا ایر ٹائم لے رہے ہیں سنتھیا پہ آپ نے جو جا تو آل رائٹ سو ڈیٹ مینز کہ پیمرا آفکورس ایک وہ آپ کا پرویو نہیں ہے یہ کنفیوجن ہے یعنی یہ یہ اچھا نہیں ہو رہا جو ہو رہا ہے آپ کو کنسلٹیٹیو بہت سارے پیپر سکالرز کو میڈیا پروفیشنلز کو ٹریڈ باڈیز کو فیٹرنٹی کو ملا کے ساتھ بٹھا کے چاہے وہ یو پی اے ہو یونائٹڈ پروڈیوسرز اسوسییشن کیونکہ پیمرا اس وقت کہاں جاتی ہے اگر اس کا کام تھا ڈیویلپ کرنا فوسٹر کرنا اس کے میں نے آپ کو پرنسپلز بتائے تھے تو ڈیویلپ کرنا تھا تو پروڈیوسر تو مر رہا ہے آج وہ تو آپ ڈیویلپ ہی نہیں کر رہے اس کو چینل پیسے نہیں دے رہا تب آپ کہاں ہوتے ہیں تب آپ کیوں نہیں ہوتے تو یہ فیصل جاویج جو اب چیئرمن ہے سٹینڈنگ کمیٹی کا انفرمیشن پہ ایک تو فیصل اگر آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں میں نے آپ کی ایک خبر پڑھی آپ فلم پالسی نکالنے والے کائنڈلی سٹیک ہولڈرز کو رجوع کریں بہت سارے لوگوں کو بلائیں اور پھر اس کے بات کیجئے گا اور اچھی بات ہے آپ اس پہ کر رہے ہیں لیکن پلیز فیصل میں آپ کو ریپیٹ کر رہا ہوں یہ بات I'm sorry مجھے کہنا پڑھ رہا ہے یہ فلم پالسی پوچھ کے کیجئے گا لوگوں کو ملا کے کیجئے گا دیکھیں یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا اس لیے پی بی اے کو انوالف کرنا پڑے گا سٹیک ہولڈرز ہیں پی اے ایس کو پاکستان ایڈورٹائزر سوسائٹی کو آپ کو ڈالنا پڑے گا وجہ یہ ہے کہ وائلیشن تو پیمرہ کے سامنے ہوتی رہتی ہے آپ کو یاد ہے انڈین کانٹنٹ بے دریکھ چلتا تھا لاؤ میں لکھا ہوا تھا کہ ٹوینٹی فور آورز کے اندر ٹین پرسنٹ فارن کانٹنٹ چل سکتا ہے اور اس ٹین پرسنٹ کا صرف سکس پرسنٹ انڈین ہوگا ٹھیک ہے جی اس کی وائلیشن ہوئی چینل کے چینل چلے اچھا جی اس کے بعد اگین کہ آپ کی ایڈورٹائزنگ جو ہے تین منٹ پر بریک سے زیادہ نہیں ہو سکتی یار یہ بڑی آپ نے اچھی بات کی ہے ٹھیک ہے بائی لاؤ یعنی کرنٹ ایفیس پر بھی اور انٹیٹ ایفیس پر بھی آپ نہیں ایک سیٹ کر سکتے ہمارے چالیس منٹ سے زیادہ شو ہی نہیں ہوتا ٹھیک ہے جی تو ہر بریک پر آپ کے پاس تین منٹ ہے یعنی آپ کے پاس بارہ منٹ کا کمرشل ایر ٹائم ہے اس کی وائلیشن بھی دیکھنا ہر چینل کرتا ہے کیونکہ پیمبرہ کے اگین مینڈیٹ میں کیا تھا تو ریگولیٹ کوئی بھی چینل نہیں کر رہا اچھا یہ کیوں نہیں ریگولیٹ کرتے ہیں کوئی بھی نہیں کر رہا یہ کیوں ہوتا ہے کہ انیک ناجی کا پروگرام بین ہو گیا انیک ناجی ایک ہفتے ٹی وی نہیں آسکتا ایک مہینے نہیں آسکتا انیک ناجی کا چینل بین ہو گیا کبھی کسی کو اس بات پر کیوں نہیں بین کیا انہا کہ آپ کے پاس تو منٹ منٹ سیکنڈ سیکنڈ کا ڈیٹا ہے آپ کے پاس تو سارا وائلیشن کا ڈیٹا ہے اس پر کوئی فائنز نہیں ہے فائنز اتنے کم ہیں کہ جتنی ایڈورٹائزنگ کی مد میں میرے پاس پیسہ آ رہا ہے میں آرام سے گلیڈلی دے دیتا ہوں یعنی یو سی در لوپ ہولز اور ٹیلیویشن پر جیسے یہ میں نے بتایا اچھا ایک اور لوہ ہے کہ 24 آورز کی پروگرامنگ کے اندر 10% سوشل سروس کی میسیج ہونی چاہیے آپ اگر مثال ہے اس کو دیکھ لیں آپ کے ہر چینل 10% سوشل سروس کی میسیجز نہیں چلا رہا کہاں چلا رہا ہے ٹھیک ہے رمضان میں وہ اکومنڈیٹ کر دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ اور لوگوں کو شاید یہ پتا ہی نہیں ہے وہ تمہنے بہت بڑا چینل مجھے فیور کر رہا ہے یہ اس کا کام ہے انڈر در لائسنسنگ انگریمنٹ اس کو 10% جو ہے 24 آورز کا اچھا اب 10% وہ اصلی وہ اپنے وہ پروگوز بنا کے چلا دیتے ہیں جو آپ کو پتا نہیں لگتا اب جب انڈین انہوں نے چلایا وائلیشن کی لوکل انڈسٹری کو نقصان پہنچا لوکل پروڈیوسر کو نقصان پہنچا کیونکہ فارن کانٹنٹ سستہ تھا وہ ری رن لے کے چلا رہے تھے لوگ انڈین ڈرامیں دیکھ رہے تھے پاکستانی بھوکا مر رہا تھا ایکٹر دو گھنٹے چالیس منٹ بنتا ہے 24 آورز کا 10% پھر اس کے اندر کیا ہوا کہ 7 to 11 پرائم ٹائم ہے اور وہ دو گھنٹے چالیس منٹ کا دو گھنٹے چالیس منٹ آپ نے پرائم ٹائم پہ ڈال دیا فارن کانٹنٹ یعنی جس کا ایڈورٹائزنگ کمرشل ریٹ سب سے زیادہ تھا یہ ٹائم کا یعنی آپ نے پاکستانی ڈرامہ ہی اس میں سے فارغ کر دیا سو کانٹنٹ کے اندر بہت زیادہ I think کرمنل کرمنل مجھے کہنے دیجئے پیمرا کا نگلیکٹ ہے لیکن میں یہ مان نہیں سکتا یہ اوور سائٹ ہے یہ اور معاملہ ہے یہ معاملہ کچھ اور ہے یہ understanding ہے یہ بھائی چارہ ہے یہ معاملہ کچھ اور ہے وہ نجم شیراس تھا یہ معاملہ کچھ اور ہے یہ وہ نجم شیراس کی حمد کی طرح معاملہ کچھ اور ہے اس کو بھائی چارہ کہ جان چھڑا لیتے ہیں وقت ہو جب پرگرام کا ختم پیمرا کا رول اور کیا ہے اس پر شیزاز صاحب نے خوبصورت گفتگو کی اور سوجیسچنز بھی دیں اور حل بھی بتائے پرگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہوا آپ سے پھر ملاقات ہوگی دیکھتے رہیے لاحاصل یوٹیوب پر موسیقی 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 موسیقی